وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس کابینہ ارکان کی وزیراعظم کے بھارتی جارہیت کے جواب میں کیے گئے اقدامات کی تائید خطے میں آمن کے قیام کے لئے کابشوں کو سراہا سبائی وزیر قانون کی وزیراعظم کو سانحے ساہیوال پر جے آئی ٹی کی ریپورٹ پر بریفنگ لاہور میں پی ایس ایل میچز کی اسکیورٹی پلان سے بھی آگاہ کیا گیا بلدیاتی نظام کے مصابدے پر بھی مشاورت وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں مصروف دن گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیراعلا پنجاب عثمان بودار سے الگ الگ ملاقاتیں پاک بھارت کشیدگی پر تبادہ خیال وزیراعظم کی زیر صدارت ہاؤزنگ سے متعلق بھی اہم اجلاس حکومت نے ذرائی زمینوں پر ہاؤزنگ سکیم بنانے پر پابندی لگا دی وزیراعظم عمران خان کو اردن کے شاہ عبداللہ کا ٹیلیفون بعد بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے سالسی کی پیش کر موسیقی امن کا نشان ہمارا پاکستان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ ابینندن کو رہا کرنے کی تیاریاں واہگا بارڈر پر کچھ دیر بعد بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا جائے گا بھارتی ائر آتاشی ابینندن کے ہمراہ بھارت جائیں گے واہگا بارڈر پر بڑی تعداد میں شہری پہنچ گئے جو شو خروش دیدنی پاک فوج کے حق میں نارے امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سفر شہر بھر میں ریلیاں اور مظاہرے پاک فوج سے ازارے یک جائتی یاپکہ کے زیرے اتمام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک بڑی ریلی مودی کا پتلا نظرے آتے شائی کوٹ میں وکالا کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیہ اعظمہ کی ایڈمنسٹریٹیف سٹاف یونین اور ڈی ایچ ای ٹریڈرز یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورازم شاہ عالم مارکیٹ اور منٹھ گمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا آزم رکشہ یونین کی لیبرٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں نارے بازی پاک بھارت کشیدگی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسی علامہ اقبال ائرپورٹ چار مارچ تک ہر قسم کی فلائٹ کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا سیول ایوییشن حکام تین روز سے بند فلائٹ آپریشن سے دو سو پرواز منصوب عمرہ ظاہرین سمیت پچھتر ہزار مسافر سفر نہ کر سکے چار مارچ تک پانچ سو سے زائد پروازیں متاثر ہونے کا خدشہ بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی قرار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی ایک ادامات کی تاریف مودی سرکار وزیراعظم کے آمن کے پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسمبلی آمن ہو یا جنگ سب سیاسی جماعت متحد ہیں عبدالعلیم خان اپوزیشن ارکان نے مودی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد کارار دے دیا مہنگائی سے شتائے عوام پر مزید بوجھ موجھ حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرل کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فیلٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فیلٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فیلٹر مہنگا قیمتوں میں اضافے کا ایک ادام ہائی کوٹ میں چیلنج عوام پر ایک اور مہنگائی بم اوگرہ نے الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا الپی جی کی قیمت میں نو روپے فیلٹر اضافہ نئی قیمت ایک سو پیس روپے ہو گئی گریلو سیلینڈر کی قیمت میں انسٹھ روپے اضافہ کمرشل سیلینڈر چار سو نو روپے مہنگا ہو گیا سارفین پر پچھتر ارب روپے کا اضافہ بوجھ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پنجاب اسمبلی میں بھی مہنگائی کے طوفان کی گونج پیپلز پارٹی حکومت پر برس پڑی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی بولے کنگال اور بے حال کر دیا نیازی سرکار عوام کا سوچے حکومت کا ہر ایک ادام غریب کے موں سے نوالا چھیننے کے لیے ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے شہریوں کو پینے کا ساف پانی فراہمی کے لگے بڑا اقدام لاہور میں پہلا سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری بھینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر اکیس عرب روپے لاغت آئے گی روزانہ ایک سو کلسک نہری پانی پینے کے قابل بنایا جائے گا محکمہ پی انڈی نے پی سی ون کی منظوری دے دی اور صبح سے چھائے بادل شام کو برس پڑے شملہ پہاڑی اور لکشمی چوک میں بارش کئی علاقوں میں بوندہ باندھی تیز آواؤں کے جھونکے محکمہ موسمیات کی کل بھی بارش کی پیش گوئی موسیقی